بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہیرز قاسم اسلام ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ چینل ایڈکیشن سے ریلیٹڈ چینل ہے جس میں ہم ایڈکیشن سے ریلیٹڈ مختل قسم کی اپڈیٹس گورنمنٹ کی طرف سے اور اس کے علاوہ مختل قسم کے ایڈکیشن ٹاپکس خاص طور پر کیمسٹری اور بائیو سے ریلیٹڈ مختل ٹاپکس پر لیکچرز اور اس کے علاوہ ہم کچھ ٹیکنیکل ویڈیوز وغیرہ پر اس پر کام کرتے رہتے ہیں آپ کے لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بڑی ہی ضربتس ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں اگر آپ اے ٹو زید اکھیں گے تو آپ کو آپ کی نائنٹھ کیمسٹری جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آج میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا نائنٹھ کیمسٹری ایمپورٹنٹ قویشنز آنسرز اکارڈنگ دو اے ایل پی سلیبس اے ایل پی کے اکارڈنگ جو ہمارا نائنٹھ کیمسٹری ٹیکس بک کا سلیبس ہے اس سلیبس کے اکارڈنگ کون کون سے شورٹ قویشنز اور کون کون سے لانگ قویشنز جو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں جن کو ہم چھوڑی ہی نہیں سکتے اور وہ تمام شورٹ اور لانگ قویشنز انشاءاللہ پوری بکے میں آپ کو اے تو زی ہر چپٹر کے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ میرے اس گیس پیپر کو فولو کر لیں گے تو آپ نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ مارکس آسانی سے اکٹین کر سکیں گے انشاءاللہ یہ میں بورٹ کی بات کروں جی بالکل مجھے الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ یہ گیس پیپر اگر آپ فولو کریں گے تو اس گیس پیپر کو فولو کر گے اگر اگزیکٹ اسی گیس پیپر کے آپ اپنی پرپیشن کریں گے کیمیسٹری کی تو آپ کے کیمیسٹری میں مارکس لینا نہایت ہی آسان ہو جائیں گے کیونکہ بہت سارے بچوں کو کیمیسٹری میں ایشیو ہوتا ہے کہ ہم کیمیسٹری میں کیسے نمبر لیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے آپ کے بارڈ کے امتحانات تو ہونے ہی ہونے ہیں وہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ ہونے ہیں ضرور ہونے ہیں اور اس کی ڈیٹ بھی جاری بات آپ کو میں نے بتا دی اپنی پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی ڈیٹ اور کنفرمیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ میٹنگ ابھی ہونی ہے جو کہ اوفیشل ڈیٹ کو اناؤنس کرے گی فائنل ڈیٹ کو اور وہ اینڈ میٹنگ 23 مائی کے اندر اندر ہو جائے گی یعنی 23 مائی سے پہلے پہ یا 23 مائی تک وہ میٹنگ ہو گی اور اس میں فائنل ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی بہرحال یہ تو کنفرم ہے نا کہ پیپر ہونے ہیں تو پھر پیپر کی تیاری بھی ظاہری بات ہے ضرورت ہے اس کی بہت زیادہ اور اتنے شورٹ اور لیمٹیڈ ٹائم کے اندر آپ کس طرح سے پرپیشن کریں تو اگر آپ وہ میرا یہ نائن کیمسٹری کا گیس پیپر فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پرپیشن نہایت ہی آسان ہو جائے گی یہ میں نے آپ کے سامنے اپنا کیمسٹری کا گیس پیپر اوپن کیا ہے یہ وہ گیس پیپر ہے جو کسی انٹرنیٹ کے سورٹ سے یا کسی جگہ سے کوپی نہیں کیا گیا یہ میں نے خود جو ہیں یہ پیشنز اور یہ تمام ہر چپٹر وائز جو ہیں میں نے خود جو ہیں یہ منشن کیے ہیں you can see that میرے ہر پیج کے نیچے آپ کو نظر آئے گا written by قاسم اسلام یہ دیکھیں ہر پیج کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے میرا لوگو اس کا مطلب یہ بھی تمام کے تمام پیپرز جو ہیں یہ پورا گیس پیپر میں نے خود ارگنائز کی ہے اس کے علاوہ باقی سبجیکس کے بھی کی ہیں وہ بھی آپ کو میری آگے آنے والی ویڈیوز پر مل جائیں گے تو میں وقتاً پہ وقتاً آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا تو آج ہم کیمسٹری کے گیس پیپر کو ڈسکس کریں گے تو اے تو زی آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کسی پوائنٹ پہ کوئی ایشیو ہو تو وہ آپ کو ساتھ ایک لئے رفع ہوتا رہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو اس کا لائک ضرور کرنا ہے اور اگر آپ میں سے کسی نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نیچے موجود بیل آئیکن پہ بھی کلک کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ اپڈیٹڈ رہیں تو چلتے ہیں اپنے گیس پیپر کی طرف سب سے پہلے آپ دیکھیں تو چپٹر ون ہے ہمارا انٹرڈکشن آپ کو پتا ہے کیمسٹری کا انٹرڈکشن تو کیمسٹری جس کے اندر سے آپ نے شورٹ کوشن جو کرنے ہو holidays آپ پیوٹمائی ملوک آپ پیوٹمائی iron and free radical میں difference homotomic, heterotomic اور monotomic, diatomic اور polytomic molecule, avogadros number اور mole. ان تمام چیزوں کی صرف آپ نے definitions کرنی ہے اس چپٹر میں اور اس کے علاوہ exercise کے short question as per ALP. ALP کے according to exercise والے short question آپ کو بتائے گئے ہیں وہ short question اس کے ساتھ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے long questions دیکھیں اس چپٹر میں سے تو آپ نے classification of elements difference between compound and mixture جو کے ایک table دیا ہوا ہے چپٹر 1 کے اندر types of molecules اور concept of molecules. یہ چار long questions صرف آپ کو اس میں سے کرنے ہیں. اس کے بعد چپٹر 2 میں آئے ہیں تو چپٹر 2 میں short questions آتے ہیں. یہ شروع میں جو میں نے یہ yellow color میں highlight کیا ہے یہ آپ کے ALP کے اندر موجود نہیں ہے. overall یہ میں نے چپٹر میں یہ mention کر دیا ہوا ہے کہ یہ بھی short question chapter 2 کے important ہے لیکن کیونکہ آپ کے ALP syllabus میں یہ جو میں نے blue highlight کیا ہے یہ نہیں ہے اس لئے آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ یہاں سے start کریں گے defects of atomic model rather for atomic model کے defects nucleons کی definition why atom is neutral particle. planks ہی کوئی ہیں جو کہ آپ کو بہتر atomic theory سے ملے گی. quantum theory and classical theory of radiation میں difference. electronic configuration کی definition. isotopes کی definition اور isotopes of hydrogen isotopes of carbon, chlorine and uranium اور اس کے بعد exercise کے short question as per ALP. ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو مختلف قسم کے elements کی electronic configuration find کرنے بھی آنی چاہیے جو آپ کو chapter 2 میں ایک table ملے گا. اس table سے آپ کر سکتے ہیں. long questions دیکھیں اس چیپٹر میں. تو اس چیپٹر میں Rutherford atomic model کی definition اور اس کے trends ہیں. شیلڈنگ کی definition ہے. z effect ہے جسے میں effective nuclear charge بھی کہتے ہیں. electronegativity کی definition اور then exercise short question as per ALP. چیپٹر 3 میں سے آپ نے کوئی long question نہیں کرنا. جی بلکل. اس چیپٹر میں سے کوئی long نہیں آئے گا. انشاءاللہ تو آپ کو اس میں سے long کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں. چیپٹر 4 کی طرف چیپٹر 4 میں duplicate ہے. ڈاکٹر ٹول کی definition. chemical bond کی definition اس کی types. ionic bond covalent bond, single, double, triple polar and non polar covalent bonds کی definition. acceptor and donor bond pair, long pair, metallic bond کی definition. how metallic bond is formed. delta sign in covalent bond. یہ delta sign والا تو short question یہ بڑا important ہے. یہ آپ کو مل جائے گا کہاں سے. جہاں پر آپ نے polar non polar covalent bond والا topic کیا. اس میں آپ کو ملے گا. third paragraph delta sign والا. اس کے علاوہ delta colon bond, intermolecular force, dipole, dipole force, hydrogen bonding why ice floors over water. یہ بہت ہی important یہ والا short question ہے. why ice floors over water. اور اس کے علاوہ exercise short question per alp. یہ ice floors over water والا short question آپ کو hydrogen bonding کے topic میں سے مل جائے گا. اس چیپٹر میں سے long questions دیکھیں تو اس میں آتے ہیں. ionic bond, types of covalent bond, dative covalent bond, metallic bond اور hydrogen bonding. یہ اس چیپٹر کے important long questions ہیں. آگے چلتے ہیں. چیپٹر 5 کی طرف. چیپٹر 5 میں تو short questions آپ نے کرنے ہیں. boil zah اور charl zah کی صرف definition. absolute zero کی definition. evaporation اور condensation کی definition. evaporation is cooling process. evaporation is continuous process. یہ دونوں آپ نے short questions کرنے ہیں. evaporation کی topic سے ملیں گے آپ کو. effects of surface area and temperature on evaporation. vapor pressure کی definition. working of pressure cooker. dynamic equilibrium کی definition. boiling point کی definition. freezing point. diffusion اور effect of temperature on diffusion. اور exercise short questions as per alb. اس چیپٹر میں سے جو long آپ نے کرنے ہیں. وہ boil zah charl zah اور ان کی experimental verifications بھی ذاری بھار. پورا پورا topic. اور factors affecting the evaporation and diffusion. اس کے بعد چیپٹر 6. solution والا چیپٹر اور اس چیپٹر میں سے آپ نے difference between solution and pure solvent چونکہ آپ کو intro میں سے ملے گا. aqua solution کی definition. solute اور solvent میں difference. saturated, unsaturated super saturated dilute and concentrated solutions کی definitions. concentration کی definition. mass to volume volume to mass. volume to volume اور mass to mass percentage. molarity کی definition. how to prepare molar solution. solubility کی definition اور lack dissolve lack principle. اس کے علاوہ exercise short questions as per alb. اس کے علاوہ اس چیپٹر میں سے long جو آپ نے کرنے ہیں. molarity کا topic long کے طور پر. dilution of solution والا long question اور solubility and its factors. just factors. ٹھیک ہے. بس یہ تین long اس میں سے آپ نے کرنے ہیں. چیپٹر 7 دیکھیں تو اس میں سے آپ نے short question جو کرنے ہیں. electrochemistry والا چیپٹر ہمارا oxidation and reduction کی definition redox reaction. oxidation number کی definition. calculation of oxidation number. یہ بہت important جو ہوتا ہے. یہ confirm my class. weavers اس کے اندر سے یہ جو calculation of oxidation number ہے. numerical کی form میں کچھ examples بھی آپ کی بک میں بتائیں ہیں. exercise میں بھی کچھ بتائیں ہیں. long questions کے اندر. تو یہ آپ نے ضرور کرنے ہے. آپ کو method بتاؤنا چاہیے. کس طرح سے ہم کسی element کا oxidation number find کرتے ہیں. اس کے علاوہ oxidizing and reducing agent کی definition. electrochemical cell. electrolysis. types of electrochemical cell. electrolyte. strong and weak electrolyte. non electrolyte. kroyan کی definition. rusting کی definition. rust کی definition. rusting الہیدہ ہے. rust الہیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ does aluminium rust. یہ بھی ایک بہت important short question ہے. does aluminium rust. یہ بھی آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ methods of prevention of kroyan short میں. stainless steel کی definition. metallic coating. galvanizing and its advantage. یہ بھی ایک بہت important short question ہے. galvanizing اور اس کا advantage. یہ میں وہ highlight کر رہا ہوں جو بہت ہی زیادہ important اور جو تقریباً ہر بارات دیں پہ پڑھویں. electroplating کی definition. tin coating اور اس کے علاوہ exercise short question as per alp. اس chapter میں سے جو آپ نے long کرنے ہیں وہ types of electrolytes ہیں. rusting of iron ہے. prevention of kroyan اور electroplating of silver اور chromium. last میں chapter 8 کی بات کریں جس میں short questions ہیں. وہ ہیں electro positivity کی definition. its trends and its relation with ionization energy. اسی topic میں آپ کو short question ملے گا. why second ionization energy of magnesium is higher than first one. یہ بھی بڑا important short ہے. اسی طرح ایک اور short ملے گا. why alkali metals are more reactive than alkaline earth metal. یہ بھی ایک بہت important short question ہے. جو کہ آپ کو electro positive والے topic سے ہی ملے گا. یہ میں highlight اس لیے کی ہیں کیونکہ یہ دونوں topic دونوں short بہت ہی دارہ important ہے. اس کے علاوہ reactions of alkaline metal with water hydrogen halogen nitrogen کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ carrots کی definition جو کہ gold والے topic سے آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ why silver and gold are least reactive. یہ بھی ایک بہت important short question ہے. جو کہ آپ کو silver gold والے topic نہیں noble metals والا topic ہے. اس میں سے ملے گا. پھر halogen کی refination physical and chemical properties of non metals reaction of halogen with hydrogen water methane and sodium hydroxide اور اس کے بعد exercise short questions as per ALP. chapter 8 میں سے آپ کوئی long question نہیں کرنا یعنی اس کا مطلب chapter number 3 اور chapter number 8 یہ دو chapter ایسے ہیں کہ جس کے اندر سے آپ کوئی long question attempting نہیں کرنا اس میں سے کوئی long نہیں آئے گا تو ان کے long نہیں بلکہ ان کو short questions کے طور پر prepare کریں تو آپ انشاءاللہ جو ہے پیپر اچھا ہو جائے گا تلیم class class دیکھا آپ میں نے تمام chapter کے جو ہیں sequence کے ساتھ important short or important long questions بتا رہی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر آپ اس کو a to z اسی پورے pattern کو proper طریقے سے فولو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو 95% marks سے کم marks آنا میرا نکھی حال کہ یہ possible بھلو اگر آپ exact اسی طریقے سے اچھی طرح اپنی preparation کریں تو ان تمام questions کو اچھی طرح prepare کریں تو امید آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ share بھی ضرور کیا کریں اور اگر کسی پوائنٹ پر کوئی issue ہو تو comment section میں ڈسکس کریں مجھ سے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے قاسم السلام کو اجازت دیں اللہ حافظ